اسے خبر دی گئی کہ مجاہدین کی تحریکِ آزادی کے کمانڈر اور امام غازی ملہ روسیوں کے حملے میں شہید ہو چکے ہیں پورا علاقہ روسی بمباری سے تباہ ہو چکے ہیں اور روسی یہ بازی جیت چکے ہیں اس نے جواباً کہا یہ وقت غم منانے کا نہیں شہیدوں کو ان کا عجر جنت میں ضرور ملے گا پھر اس نے اپنی کمر کا سی تلوار نیام سے باہر نکالی بجلی کی تیجی سے باہر نکلا اور دروازے پر کھڑے دو روسی فوجیوں کو تلوار کے وار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لیکن تیسرے فوجی نے اپنی بندوق کے آگے لگا چھوڑا اس کے سینے کے اندر تک گھسا دیا لیکن اس دیوہ ہے کچھ شخص کے چہرے پر درد کے کوئی آثار نہیں تھے پھر اس عظیم جلیر شخص نے خود ہی اپنے سینے سے چھوڑا باہر نکالا اور تیسرے فوجی کو بھی وہیں ڈھیر کر دیا چوتھے فوجی نے اس پر گولی چلائی لیکن نشانہ خطا ہو گیا اس دیوہ ہے کل شخص نے گولی چلانے والے فوجی کو بھی شدید زخمی کر دیا پھر ایک اور روسی نے پتھر مار کر اس کی کالر بون توڑ دی اتنا شدید زخمی ہونے اور اتنے روسی فوجی قتل کرنے کے بعد وہ پتھر کا جسم رکھنے والا شخص وہاں سے بچ نکلا نہ صرف بچ نکلا بلکہ آگے چل کے روسیوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بھی بن گیا یہ شخص کون تھا؟ یہ تھے تاریخ کے عظیم گوریلا کمانڈر امام شامل جو کہ اپنے انتہائی کم وسائل کے باوجود پچیس ساتھ تک کوکیشیا میں روسیوں کی سوپر پاور سے اپنی آزادی کی جنگ لڑتے رہے ان جنگوں کو تاریخ میں کوکیشین یا سرکیشین وارز کے نام سے جانا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی کی کہانی اور تحریک مضاحمت دکھا رہے ہیں امام شامل سترہ سو ستانوے میں داغستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں گمری میں پیدا ہوئے آپ کا تعلق آوار فیملی سے تھا چھوٹی عمر سے ہی امام شامل اپنی طاقت بہادری اور مضبوط حوصلے سے سب کو حیران کر کے رکھ دیتے تھے بیس سال کے عمر تک امام شامل منتک، گرامر، عربی، فرنے تقریر اور فقہ جیسے علوم پر عبور حاصل کر چکے تھے امام شامل اٹھارہ سو چونتیس سے اٹھارہ سو انسٹھ یعنی پچیس سال تک کوکیشیا میں روسیوں کے خلاف تاریخی خوفناک ترین گوریلا جنگ لڑتے رہے امام شامل کی تحریک مضاحمت کو بیان کرنے سے پہلے اس دور اور کوکیشیا کے حالات و واقعات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کاؤکسز یا کوکیشیا کو دو حصوں یعنی شمالی اور جنوبی کاؤکیشیا میں تقسیم کیا جاتا ہے ہمارا فوکس شمالی یا ناظرن کاکسز اور خاص طور پر اس کے دو علاقوں یعنی داغستان اور چیچنیاں پر رہے گا کوکیشیا کے یہ علاقے یورپ اور ایشیا کے درمیان واقع بہت بڑے اور خطرناک پہاڑی سلسلوں پر مشتمع ہے اونچے پہاڑ، تنگ وادیاں، گھنے جنگلات اور گہری کھائیاں یہاں کا خاصہ ہیں یہاں مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے بیسیوں بکھرے ہوئے جنگجو قبیل آباد تھے اور ان سب کی زمانیں بھی الگ الگ تھی یہاں تک کہ عرب معرخین نے اس علاقے کو ماؤنٹینز آف لینگویجز کا نام دیا یہ علاقے انتہائی دشوار گزار اور یہاں کے لوگ بلا کے چنگچو مضبوط اور بہادر ہوا کرتے تھے اس علاقے کی اسی پراثراریت کی وجہ سے یہ دنیا بھر کے عدب میں بھی دیومالائی حیثیت اختیار کر گیا جن کہانیوں اور ناولوں میں آپ کو حکاف یا کفکاس کا نام سنتے ہیں وہ انہیں داغستان اور چیچنیا کے علاقوں کو کہا جاتا ہے بہادری مضبوطی اور لمبے قطعوں کی وجہ سے ان کے مردوں کو دیو اور حسن و خوبصورتی کی وجہ سے ان کی خواتین کو پریوں سے تشبیح دی جاتی ہے یہاں اسلام بھی زیادہ تر اٹھارویں صدی میں ہی نقشبندی سلسلے کے صوفیوں اور بزرگوں کے ذریعے آہستہ آہستہ پھیلا اس سے پہلے یہ لوگ کچھ ایسائیت اور کچھ مکس قسم کے عقائد رکھتے تھے انیسویں صدی کے شروعاتی سالوں تک ریشین ایمپائر ایک طرف فن لینڈ تک پہنچ چکی تھی تو دوسری طرف اس کی پیش قدمی سینٹرل ایشین مسلم ریاستوں کی طرف جاری تھی اس وقت تک عثمانی خلافت بھی بہت کمزور ہو چکی تھی اور عثمانیوں اور روسیوں کی سلسلہ وار جنگوں میں عثمانی ایک کے بعد ایک شکست کھاتے چلے جا رہے تھے اور روسی آہستہ آہستہ عثمانیوں کے علاقوں پر قبضہ بھی کرتے چلے جا رہے تھے کاؤکیشیا کے ان علاقوں کے لیے سلطنت عثمانیہ، ایران اور روس کی آپس میں جنگیں چلتی رہتی تھی کبھی یہ علاقے کسی کے پاس چلے جاتے تھے تو کبھی کسی کے پاس انیسویں صدی کے شروعاتی دور میں یہ علاقے ایران کے پاس تھے ستنہ سو تریسل سے ہی روس نے کاؤکیشیا کو فتح کرنے کے لیے اس علاقے عظف سے مزدک کے درمیان قلعہ بندیاں بنانا شروع کر دی تھی لہٰذا کاؤکیشیا کے لیے ایران اور روس کے درمیان پہلی بقاعدہ جاؤں اٹھارہ سو چار سے اٹھارہ سو تیرہ دوسری اٹھارہ سو چھبیس سے اٹھارہ سو اٹھائیس کے درمیان لڑی گئی ان دونوں جنگوں میں ایرانیوں کو شکست ہوئی اور نتیجہ تن ایران کو یہ سارے علاقے روس کو دینا پڑے لیکن شمالی کاؤکیشیا کے کچھ علاقے خصوصاً داغستان اور چچنیا ایک تو انتہائی دشوار گزار ہونے اور دوسرا یہاں کے جنگ جو قبائل کی وجہ سے عملاً کسی ریاست کے کنٹرول میں نہیں رہتے تھے یعنی یہاں پر کسی ریاست کی رٹ نہیں تھی چنانچہ ان علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے روس کو یہاں کے مقامی لوگوں سے سو سال تک خون ریز جنگ لڑنا پڑی اگر روسیوں اور کیکسس کے لوگوں کا موازنہ کیا جائے تو کاؤکیشینز بہت مضبوط اور بہادر تھے جیسا کہ آپ سن چکے ہیں لیکن دوسری طرف روسی بھی کوئی کمزور لوگ نہیں تھے یہ دنیا کے ان تھنڈے ترین علاقوں سے تعلق رکھتے تھے جہاں انسان کو صرف سروائیو کرنے کے لیے ہی ضرورت سے زیادہ مضبوط ہونا پڑتا ہے اگر طاقت کا موازنہ کیا جائے تو روسی اس وقت کی سوپر پاور تھے رکوے کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے ملک پر حکومت کرنے والے وہی تھے ان کی فوج ہر لحاظ سے جدید ترین اور تربیت یافتہ تھی دوسری طرف کاؤکیشینز کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا ان کے پاس صرف پرانی طرز کا اسلحہ تلواریں اور خنجر وغیرہ ہی ہوا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود یہ جنگیں سو سال تک جاری رہیں فاکسز میں روسیوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا آغاز کرنے والے شیخ منصور تھے شیخ منصور پہلے ایک اٹالین عیسائی پادری ہوا کرتے تھے جنہیں پوپ نے اس علاقے میں لوگوں کو عیسائیت کی طرف راغب کرنے بھیجا تھا لیکن یہاں کہ یہ الٹا مسلمان ہو گئے صرف یہی نہیں بلکہ سترہ سو کچاسی سے سترہ سو اکانوے تک روسیوں کے خلاف لڑتے بھی رہے لیکن سترہ سو اکانوے میں تاتار توپ کے لڑائی میں روسیوں سے انہیں شکست ہوئے اور انہیں قید کر کے سائیبیریا کے ایک چرچ میں بھیج دیا گیا جہاں روسی ان کے آخری دم تک ان کو عیسائیت کی طرف واپس لانے کی ناکام کوششیں کرتے رہے یہاں شیخ منصور کی مضاحمت تو ختم ہو گئی لیکن باقی کاکسس کے لوگوں کی نہیں اٹھارہ سو ستائیس میں سلاکے میں نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ ملہ محمد یاراغی نے تحریک مریدین کا آغاز کیا اس تحریک نے نہ صرف لوگوں کو روحانی طور پر مضموط کیا بلکہ ان میں آزادی کی ایک نئی روح بھی پھونک دی تو تحریک مریدین کے پہلے امام غازی ملہ یا غازی محمد بنے اور گمری کو اپنا ہیڈکوارٹر بنایا اب کیونکہ اس علاقے کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو ان میں قدیم رسم و رواج اور آداد چلی آ رہی تھی یعنی انہوں نے ابھی پوری طرح اسلام قبول نہیں کیا تھا لہٰذا غازی ملہ نے پہلے دو سال اپنی صفوں کو مضبوط کیا پورے علاقے میں اسلام کی اشاعت کے لیے ایک سسٹم بچھائے اور یہاں عملی طور پر اسلام نافذ کرنے کی کوشش کی جب یہ سب کچھ ہو چکا تو 1839 میں روسیوں کے خلاف باقاعدہ علان جہاد کر دیا گیا اور یہی سے تاریخ کی خوفناک ترین گوریلا جنگ کا آغاز ہوا گوریلا جنگ ایسی جنگ ہوتی ہے جس میں دو فوجیں عامنے سامنے کی لڑائی نہیں لڑتی اور یہ جنگی طریقے کار عام طور پر وہاں اپنایا جاتا ہے جہاں ایک فوج کی تعداد اور وسائل بہت زیادہ ہوں اور دوسری فوج کے کم تو اس طریقے جنگ میں دشمن فوج پر اچانک گھات لگا کے حملے کیے جاتے ہیں شبخون مارے جاتے ہیں ان کی خوراک کی سپلائی لائن کاٹ دی جاتی ہے اور اسلحہ یا تو چھین لیا جاتا ہے یا تباہ کر دیا جاتا ہے اور حملہ اور حملہ کرنے کے بعد ایک جگہ جم کر نہیں لڑتے بلکہ فرار ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو مجاہدین نے بھی روسیوں کے خلاف یہی طریقے کار اپنایا اور کئی کامیابیاں بھی سمیٹی اسی دوران زوری میں شجاعت کا ایک ناقابل یقین واقعہ بھی دیکھنے میں آیا جس میں صرف دو مجاہدین نے ایک پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھ کے چار ہزار روسی فوج کو تین دن تک پیش قدمی سے روکے رکھا تو یہ لڑائیاں چلتی رہیں یہاں تک کہ اٹھارہ سو بتیس میں روسیوں نے مجاہدین کے ہیڈکوارٹر پر بڑا ہی شدید حملہ کر دیا آس پاس کی فصلیں اور دہات جلا دئیے گئے اور گمری کو گھیرے میں لے کر شدید مباری شروع کر دی گئی اور اسی جنگ کے دوران غازی ملہ شہید ہو گئے لیکن امام شامل بڑے ہی ڈرامائی انداز میں گاؤں سے نکلنے میں کامیاب رہے جس کے دوران ان کے ساتھ وہی واقعہ پیش آیا جو ویڈیو کے شروع میں بیان کیا گیا تھا غازی ملہ کی شہادت کے بعد روسی سمجھ رہے تھے کہ اب کاکیشے کی تحریک مضاحمت ختم ہو چکی ہے لیکن روسیوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جنگ ابھی تیس سال تک مزید جاری رہے گی اب اس سے آگے امام شامل کا دور شروع ہوتا ہے امام شامل کی اس سے آگے کی داستان اگلی قسمیں جاری رہے گی